اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے آج کی ایک نئی ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ اینول کے ریزلٹ پر بات کریں گے نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کا جو سیکنڈ اینول کا ریزلٹ آنا ہے بچے جو ہیں وہ بے سبری سے اپنے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ بچوں نے آگے فسٹ یر میں اڈمیشن لینا ہے اس لیے بچوں میں بے چینی ہیں کہ کب ہمارا جو ہے وہ ریزلٹ آئے گا اس کی فائنل ڈیٹ کیا ہے بار بار بچے یہ میسج کر رہے ہیں کہ سر ہمیں سیکنڈ اینول میٹرک نائنٹھ اور ٹینٹھ کا جو ریزلٹ آنا ہے وہ کب آئے گا اس کی کوئی کنفرم ڈیٹ بتا دیں ہم نے آگے اڈمیشن لینا ہے اس حوالے سے میں آل ریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کنفرم نیوز جو ہے وہ آپ لوگوں تک کنچائی جائے اور فیک نیوز سے ہمیشہ بچا جائے تو ابھی کچھ انفرمیشن ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہے سیکنڈ اینول کے ریزلٹ کے حوالے سے شیئر کر دیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لازمی آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ دوستوں کو مزید جو ہیں وہ لیٹسٹ ویڈیوز اور انفرمیشن ملتی رہیں دو بچے سیکنڈ اینول میٹر کے ریزلٹ کا بسبری سے انتظار کر رہے ہیں آگے ایڈمیشن کا وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کس سبجیکٹس میں ایڈمیشن لینا ہے سائنس میں جانا ہے آرٹس میں جانا ہے میڈیکل میں پری میڈیکل میں ایف اے آئیکنگ جو بھی وہ بچے رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو ابھی آل پنجاب بورڈ کی طرف سے اس دفعہ ریزلٹ کا اعلان جو ہے وہ جلدی ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ایکسپٹڈ ڈیٹ ہے تیس اکتوبر دو ہزار چوبیس کو پنجاب کے تمام بورڈ جو ہیں وہ ریزلٹ کا اعلان کر سکتے ہیں یہ ایکسپٹڈ ڈیٹ ہے کنفرم ڈیٹ نہیں اس حوالے سے جیسے ہی کوئی نوٹیفکیشن آیا انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کیا جائے گا پھرحال نوٹیفکیشن نہیں آیا لیکن کچھ معلومات ملی ہیں کہ اس دفعہ ریزلٹ جو ہے وہ جلدی آ رہا ہے تیس اکتوبر دو ہزار چوبیس کو ایکسپٹڈ ڈیٹ ہے پنجاب کے تمام بورڈ کی تیس اکتوبر کو پنجاب کے تمام بورڈ جو ہیں وہ میٹرک ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے سیکنڈ اینول کا ریزلٹ کا اعلان کریں گے لیکن یہ کنفرم ڈیٹ نہیں ہے جب تک کوئی نوٹیفکیشن نہیں آتا جیسے ہی نوٹیفکیشن آیا تو انشاءاللہ سب سے پہلے اسی چینل اے ٹو زی انفرمیشن کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گی